حضرت ابو حریرہ بھرمان دینے میں پھر پکڑ لیا پھر انہوں کوئی ترلائے اوے چوری کوئی ترلائے پیا پارے آئے کہ میں غریباں میں محتاج آئے ابو حریرہ ایک دبا چھڑ دے اندہ کدھی بھی نہیں چوری کرانگا اندہ میں کدھی کسے دا مال چوری نہیں کرانگا حضرت ابو حریرہ کہن دینے آج میں تینوں نبی دی بارگا چھ لے کے جانا آئے کہن دے ایک دفا چھڑ دے اندہ نہیں کرانگا حضرت ابو حریرہ فرمان دینے میرے دل جو پھر رہے میں آیا میں واپس پہ چھڑی آئے انہوں چھڑ چھڑی آئے جس ویلے صبح پھر نبی دی بارگا چھ آیا میری سرکار فرمایا ہے فرمایا ہے ابو حریرہ رات والے چھوڑ دی گل سنا رات والے چھوڑ دی گل سنا حضرت ابو حریرہ یرد کر دینے سونیاں آج راتی پھر آیا زی پھر انہیں ترلا منت کی تیئے میرے دل جو رہے میں آیا ہے میں پھر چھڑ چھڑی آئے میری سرکار فرمایا ہے فرمایا ہے ابو حریرہ راہی جو پھر آوے ہاں آئے حضرت ابو حریرہ دی بکار اے جڑی آیت کریمہ اے دی تفسیر دے اندر مفتی آنے کرام نے بڑیاں جیاں تفسیران لکھیاں نے امام جلال این نے بھی ایس دے اندر تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہ اے دا مطلب ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز دا جڑا علم سی سرکار نو عطا فرما چھڑی آئے ہر چیز دا علم سرکار نو عطا فرما چھڑی آئے قرآن پاک دے تراجم اٹھا کے ویک ہو گے تی او دے تھلے تیانو اے نظر آوے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبنو ہر چیز علم اطا فرما چھڑی آئے ہر چیز دا علم اطا فرما چھڑی آئے او حضرت ابو بکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتی سپارے دے اندر بھی سرکار دے علم دے حوالے دے نال فرمایا کہ عالم الغیب فلا يظہر علا غیبہ احدا اللہ من ارتدہ من رسول فرمایا کہ غیب جاننے والی ایک کوئی اللہ دی ذات ہے بڑی توجہ رکھا جے اے جڑے میں جملے بولن لگا قرآن دیا ایدہ ترجمہ پڑن لگا بڑی توجہ رکھا جے کہ اج لوگ اترازات کر دینے جب ایک ہو جی غیب دا علم فقط اللہ ہی جان دے اللہ تو علاوہ اگر کسی والا غیب دا علم کرانگی وہ بندہ مشرق ہو جاوے گا وہ بندہ بدتی ہو جاوے گا کہ اللہ تو علاوہ پہا کہندہ ہے کہ اینووی علم غیب ہے لیکن اللہ قرآن دے اندر پہا فرمان دے علم الغیب فلا يظہر علا غیبہ احدا الا من ارتدہ من رسول فرمایا کہ غیب جانن والا فقط اللہ یہ لیکن اللہ جنو اتا کر چھڑے بولو سبحان اللہ اللہ جنو اتا کر چھڑے فرمایا اللہ چون لیندہ ہے اللہ من ارتدہ من رسول فرمایا اپنے رسول اللہ چون جنو چاوے اللہ اے علم غیب دا علم جڑا اتا کر سکدہ حضرات دی وقار ایس آیت کریمہ تو پتا چل گیا کہ اللہ جنو چاوے رسول اللہ چون علم غیب اتا کر سکدہ لیکن میں اس کریم دی بات کر رہی ہیں جڑا سارے رسول اللہ نبیہ دا سردار بن کے آیا ہے میں اس نبی دی بات کر رہی ہیں ماں جڑا سارے نبیہ تیر رسول اللہ جنابے والا امام بن کے آیا ہے سارے نبیہ تیر رسول اللہ نے میرے نبی دی اقتدا کی تی او حضرات دی وقار میں او دی علم دی بات کر رہی ہیں ماں ہر بندہ ہر بندہ اے چاندہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاوے ہر بندہ تو سین حضرت آدم علیہ السلام نو ویکھو تی حضرت آدم علیہ السلام بھی آئی دوا کی تی کہ مولا تو راضی ہو جا حضرت نو علیہ السلام نے اٹھا کے ویکھو تے آپ نے بھی آئی دوا کی تی مولا تو راضی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آئی دوا کی تی مولا تو راضی ہو جا حضرت ابراہیم نے بھی آئی دوا کی تی مولا تو راضی ہو جا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی آئی دوا کی تی مولا تو راضی ہو جا حضرت خلیل اللہ نے بھی آئی دوا کی تی کہ مولا تو راضی ہو جا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اے دعا منگیے مولا تو راضی ہو جا ہر ایک نبی تیر رسول اے دعا کر دے رہے مولا تو راضی ہو جا بلکہ عرش والے فرش والے ساری کائنات ایک کوئی دعا پہ کر دیئے مولا تو راضی ہو جا مولا تو راضی ہو جا میں کہا اسی اللہ کا کو پوچھ لینے ہیں اللہ توں کی میں راضی ہو جا ساری کائنات اے پہ کہن دیئے مولا تُو راضی ہو جا تُو راضی ہو جا لیکن مولا تُو کی میں راضی ہوئیں گا آؤ فرمائے اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا ہوں ساری کائنات ہی کوئی دوا پہ کر دیئے حضرت آدم لے صلاة والسلام تُو لے کے حضرت عیسیٰ لے صلاة والسلام تک سارے نبی تے سارے رسول ہی کوئی دوا کر دے آئے نے بلکہ میں تُو تا کہہ لما تے جھوٹ نہیں ہوئے گا کہ زمین والے بھی ہی کوئی دوا پہ کر دے نے مولا ساڑے تے راضی ہو جا مولا ساڑے تے راضی ہو جا لیکن خال کے کائنات تُو کی دیتے راضی ہیں آؤ اللہ پہ آبھر ماندائے کہ میں او دیتے راضی ہیں جی دیتے میرا محبوب راضی ہے ساری کائنات ساری خدا دی خدا ایک کوئی چھا دیئے او مالک راضی ہو جاوے او خالک راضی ہو جاوے لیکن خال کے کائنات پہ آبھر ماندائے کہ میں چاناوہ میرا محمد راضی ہو جاوے میرا یار راضی ہو جاوے آؤ اسی قرآن کنو پوچھ لینے کہ قرآن سانو تسنا مولا کیویں راضی ہے اللہ تبارک و تعالی کیویں راضی ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے بکے آجے اللہ دا قرآن بھرما دائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا قرآن بھرما دائے وَلَسَوْفَ يُعْطِقَ رَبُّكَ فَتَرْبَانَ فرمایا سونے آسی تینو اینہ کا اطاہ کرانگے اینہ کا اطاہ کرانگے کہ تُو راضی ہو جامیں گا تُو راضی ہو جامیں گا ساری کائنات اللہ نو راضی کرانتے ہیں تے اللہ فرما دا ہے کہ سونیا میں چاہنا ماں کہ تُو راضی ہو جام میں چاہنا تُو راضی ہو جام تے آلہ حضرت نے بڑے کمال دیا قاضی کر گئے دیا فرما دینے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا اے محمد خدا چاہتا ہے رضا اے محمد ہر بندہ اے دعا پہ کردہ ہے مولا پھر وہ کھیا جے کہ خال کے کائنات بھی راضی ہو جام آؤ میں ایک مشکاہ شریف دی حدیث سنانا ماں لطف لے آجے حدیث سنے آجے حضرت دی بکار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے مالِ غنیمت بعد روایہ دے اندر آندہ ہے کہ مالِ غنیمت اکٹھا کیتا بعد روایہ دے اندر آندہ ہے کہ صدقہ فطر کٹھا کیتا سرکار نے صدقہ فطر یا مالِ غنیمت کٹھا کر کے نہ سرکار نے جس ویلے مال کٹھا ہو گیا تے او دے اتے نگرانی دی ڈپٹی لہ دیتی حضرت ابو حریرہ دی مشکاہ شریف دی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوا میرا انداز علیدہ ہو سکتا ہے لیکن حدیث دے جملے نہیں غلط ہو سکتے حضیث دے ذمہ دار رہا میں میرے انداز جندر کوئی فرق آ سکتا ہے لیکن جڑی میں حدیث پڑھن لگا ہوا مشکاہ شریف دی حدیث مبارکہ سرکار نے حضرت ابو حریرہ دی ڈپٹی لہ دی تی کہ ایس مال دی نگے بانی تو کرنی ہے ایس مال دی چوکی داری تو کرنی ہے حضرت ابو حریرہ جس ویلے چوکی داری کر رہے نے مال دی نگے بانی کر رہے نے تے رات دا جس ویلے پچھلا پیر ہویا نا رات دا پچھلا پیر ہویا تے ایک چور مال چوری کرن والا جس ویلے ایک مال چوری کرن والا آیا انہیں جس ویلے تھوڑا جہا مال اٹھایا حضرت ابو حریرہ نے ویکھ لیا انہیں حضرت ابو حریرہ نے جس ویلے ویکھیا آپ نے پکڑیا پکڑ کے نہ تھی آپ نے وہ پوچھیا اوہ چور چوری کرنوالیا اے مال کیوں چوری کر رہے ہیں انہوں چور سی کہن لگا کہ میں بڑا غریب ہاں میں بڑا یتیم ہاں میں بڑا محتاج ہاں میں نو چھڑ دے میں ایندہ نہیں ہواں گا بولو ہے کوری سبحان اللہ میں سرکار دے علم غیب دے تے گفتگو کرنے ہاں تے ویکھیا جے سرکار جڑے لوگ ہیں دے نا علم غیب نہیں ایسا دیز دا کوئی بھی ملہ انکار نہیں کر سکتا اے ایک یاد رکھیا جے وظیفہ بھی لے آجے اے اپنے سینیاں دے اندر اپنے دماغان دے اندر فٹ کر لے آجے میں حدیث بھی سنان لگا ہواں تے نہ لیتے انہوں وظیفہ بھی دے لگا ہواں بولو سبحان اللہ آؤ پھر اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلاموں مال دے تے جے سویلے ڈپٹی حضرت ابو حریرہ دی لگ گئی ہے مال دے تے ڈپٹی حضرت ابو حریرہ دی حضرت ابو حریرہ انہوں مال دی نگے بانی کر رہے نے رات دا پیشلا پیارے ہو گیا تے پھر مال چوری کرن والا آگیا انہوں مال چوری کرن والا آیا جے سویلے مال لے کے واپس مڑن لگا حضرت ابو حریرہ نے حضرت ابو حریرہ نے انہوں مال چوری کرن بانی پھر لیا جسویلے بانی پھر لیا او مال چوری کرن والا کین لگایا ابو حریرہ میں بڑا غریبا میں بڑا یتیم میرے کل مال بھی کوئی نہیں میرے بچیاں دے کار کھانا کھانوا سے کوئی چیز نہیں منہوں ایک بری چھڑ دے حضرت ابو حریرہ کین لگے میں تینوں نبی دی بارگا چھ لے کے جانا آئے او چور کین لگا ایک دبا چھڑ دے میں ایندہ نہیں آوانگا میں ایندہ چوری نہیں کرانگا ایک دبا چھڑ دے آو حضرت دی باکار ویر حضرت ابو حریرہ نو رہ میں آگیا یا اپنے چورنو چھڑ دے آئے ہون لطفل آجے جے سویلے چورنو چھڑ دیتا رات گدر گئی صبح سرکار دے پیچھے نماز پڑن واسد حضرت ابو حریرہ سرکار دے پیچھے جے سویلے نماز پڑن واسد حضرت ابو حریرہ جے سویلے آئے آؤ میرے نبی دے اولامو میری سرکار فرمایا یا ابو حریرہ ما فالہ بیرہ کل باہرہ اے ابو حریرہ رات والے چور دی گل سنا میری سرکار نو کسے نے دسیا کوئی نہیں حضرت ابو حریرہ جے نماز پڑی سلام پھیری میری سرکار فرمایا یا ابو حریرہ اور رات والے چور دی گل سنا حضرت ابو حریرہ یرد کر دینے سونیا کہہ دے میں بڑا غریبہ میں بڑا مہتا جا میں نرے میں آ گیا میں چھڑ چھڑی آئے میری سرکار فرمایا ابو حریرہ چھوٹ بول دائی ابو حریرہ چھوٹ بول دائی آج پھر رات پھوے گی پھر آوے گا حضرت ابو حریرہ یاندے نے جس ویلے سرکار نے انہی گل فرمای میرا یرادہ پختہ ہو گیا میں کہہ ضرور چھوٹ آوے گا اور میں کہہ ابو حریرہ سرکار فرمایا تیرا یرادہ کی میں پختہ ہو گیا شاعر نے آتے بڑے کمال دیا کازی کی تھی تے شاعر نے کازی کر کے فرمایا کہ ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن سارے ملکے پڑھو گے تے لطف بان جاوے گا ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن ہو کسے ہو ردہ بیان جنگا لگ دائی نہیں ہو کسے ہو ردہ بیان جنگا لگ دائی نہیں ساٹھے نبی دی میں کہے پڑھو یال تا ولو گے ساٹھے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن ہو کسے ہو ردہ بیان جنگا ہو کسے ہو ردہ بیان جنگا کسی سارے نے دور نہ کہنا ہے لگ دائی نہیں ہو کسے ہو ردہ بیان جنگا ہو کسے ہو ردہ بیان جنگا لگ دائی نہیں ساٹھے نبی دی زبان حضرت ابو حریرہ فرمان دینے میرا ارادہ پختہ ہو گیا میں کیا آج پھر چور آوے گا آج لازمی پھر آوے گا آؤ پھر میرے نبی دے علاموں حضرت ابو حریرہ فرمان دینے جس ویلے دوسرا دینے ہویا میں پھر گیا میں رات پہ گئی او چور کل والا پھر مال چوری کرنوا سے آیا جس ویلے مال چوری کرنوا سے آگیا حضرت ابو حریرہ فرمان دینے میں پھر پکڑ لیا پھر انوئی کوئی ترلہ او چوری کوئی ترلہ پیا پا رہا ہے کہ میں غریبا میں مہتا جائے ابو حریرہ ایک دفا چھڑ دے اندہ کدھی بھی نہیں چوری کرنوا اندہ میں کدھی کسے دا مال چوری نہیں کرنوا حضرت ابو حریرہ کہن دینے آج تے میں تینوں نبی دی بارگا چھ لے کے جانا آئے آج میں تینوں نبی دی بارگا چھ لے کے جانا آئے کہن دے ایک دفا چھڑ دے اندہ نہیں کرنوا حضرت ابو حریرہ فرما دہنے میرے دل جی فیر رہے میں آیا میں واپس پہ چھڑی آئے جس ویلے صبح پھر نبی دی بار گچیں آیا میری سرکار فرمایا فرمایا بہرہ رات والے چور دی گل سنا رات والے چور دی گل سنا حضرت ابو حریرہ یرد کر دینے سونیا آج راتی فیر آیا زی فیر نے ترلا منت کی تیئے میرے دل جی رہے میں آیا میں فیر چھڑ چھڑی آئے میری سرکار فرمایا فرمایا ابو حریرہ آج فیر آوے گا فرمایا ابو حریرہ آج فیر آوے گا حضرت ابو حریرہ فرما دینے جس ویلے میں تیسرے دیارے کے آوے تیسرے دیارے حضرت ابو حریرہ فرما دینے میں جس ویلے فیر گیا میں بیکھے رات گزری رات گزر دی گئی جس ویلے رات دا پیشلا پیر ہویا نا اوہی مال چوری کرن والا چور فیر آ گیا ہے جس ویلے فیر آیا تھے حضرت ابو حریرہ آپ نے نجھے سویلے پکڑیا نا تیاب فرما لگے ہونٹے تنو میں نبی دی بارگچ لے کے جانا ہے بلو سبان اللہ کہن لگے ہونٹے میں تنو نبی دی بارگچ لے کے جانا ہے تو روزان نہیں آنیا کہ میں اینڈہ نہیں کرانگا لیکن روزان نہیں آجانا ہے اے روزان نہیں چھوٹری کرن والا چاہتے آجانا ہے اے روزان نہیں تر لیتی مینٹہ کر کے آنا ہے کہ نہیں آنگا اب نہیں آنگا لیکن رضا نہیں چھوڑی کرنا نواس سے آ جانا ہے اب میرے نبی دے غلاموں ہوں ہون جے سویلے تیسری رات گزر دیئے تیسری رات آئیئے او چھوڑے آندہ یہ بہرہ راہ آج منو چھڑ دے میں تینو ایک وضیفہ دسنا ماں اگر یہ وضیفہ پڑھیں گا تیرا قدی بھی مال چوری نہیں ہوئے گا تمہیں ساری رات ستارمی لیکن یہ وضیفہ پڑھ لئی تیرا قدی بھی مال چوری نہیں ہوئے گا ہون میرے نبی دے غلاموں ہوں چور وضیفہ دسدائے چور آندہ یہ بہرہ راہ جسویلے رات پویتے اپنے مال دیتے آیتال کرسی پڑھ لیا کر آیتال کرسی پڑھ کے بھوک مار دیا کر تیرا مال مفوظ روے گا تیرا مال چوری نہیں ہوئے گا مفوظ روے گا حضرت ابو حریرہ نے انہوں پھر چھڑی آئے تیسرے دن میرے نبی دی بار گچ آئے نے میری سرکار بھرمایا ابو حریرہ رات والے چور دی گل سنا ہونا حضرت ابو حریرہ یرد کر دینے سونے آن راتی بھی آیا سی بڑے ترلے تے مینٹے کردار آئے لیکن جاندہ جاندہ ایک وضیفہ دس گیا آئے جاندہ جاندہ ایک وضیفہ دس گیا آئے میں انہوں چھڑ چھڑی آئے میری سرکار بھرمایا دس ابو حریرہ کی آن دا آئے حضرت ابو حریرہ یرد کر دینے سونے آن مدینے دیا تاج دارا جاندہ جاندہ وضیفہ دس گیا آئے کہہ گیا ہے کہ اگر اپنے مال اتیاطل کرسی پڑا آنگے مال چوری نہیں ہوئے گا میری سرکار بھرمایا ہے تے چھوٹا سی اور لیکن گال سچی کر گیا آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ونعرہ تے سارے مارو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے تری نعرہ تے کاج کے ماریا کرو انج پہ میں تُسی سبان اللہ نہیں کہنا کوئی گال نہیں دور میرا پیال لگتا ہے انج سوی سبان اللہ نہیں کہنا کوئی گال نہیں لیکن نعرہ تے ماریا کرو نہیں حضرت ابو حریرہ تیسرا دن سرکار نے فرمایا اے چھوٹھا سی لیکن گال سچی کر گیا ہے اے چھوٹھاں لیکن گھال سچی کر گیا حضرت ابو حریرہ Shape سنونیاں کچھ سمجھیا نہیں میری سرکار نے فرمایا پتا کونے ارض کیتی سونیاں پتا تو نہیں کونے میری سرکار نے فرمایا اے شیطان سی اے شیطان چھوٹھائے لیکن جاندیا جاندیاں گالت سچی کر گیا میری سرکار نے فرمایا کہ جیسے بندہ جڑا بندہ آیت القرصی پڑھ لوے اپنے مال دیو تے اے وظیفہ اپنے دلان دے اندر نوٹ کر لوو اپنے دماغان دے اندر بسال وہ فرمایا جڑا بندہ اپنے مال جو تے آیت القرصی پڑھ لیندے نا وہ دا مال مفوض ریندہ چوری نہیں ہووے مال چوری نہیں ہووے گا آؤ پھر دوسری حدیث مبارکہ سنے آجے میری سرکار تی بار گائے ایک ارابی آگیا آج میں اونا لوکا نو اے درست دینا چاہنا ہوا جڑے لوگ کہن دے نبی نو علم غیاب ہی نہیں نبی نو علم غیاب ہی نہیں میں کہا یہ چلے نبی نو علم غیاب نہیں اے حدیث آنڈا کی کریں گا اے حدیث آنڈا کی کریں گا میری سرکار نے اے تے بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ ابو جال آیا سرکار دی بار گاچ مٹھی چکینکریاں لے کے اے تے بڑی مشہور ہے لیکن سنے آجے اے رابی آگیا سرکار دی بار گاچ کلمہ نہیں پڑیا سرکار دی بار گاچ آکرد کر دا سنے آن میں اے رابی آیا وہاں ایک سوال لے کے آیا ہاں میں نو پتا چلے تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے رسول ہو میں تے اڈا کلمہ ایک شرط پڑھاں گا جے میرے سوال دا جواب دا ہو گئے بولو ہاں سبان اللہ جے میرے سوال دا جواب دا ہو گئے تے پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا میری سرکار نے فرمایا اے رابی پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے انہوں اے رابی نے آس تین دے اندر نا آس تین دے اندر انہوں جو کو جو بھی u چھپا کے لے کے آیا سی آس تین دے اندر کو چھپا کے لے کے آیا سی کہ سرکار نے پتا نہ چلے اور یہودیہ نوں بھی پتا سی نی سمجھے نی سمجھے نی سمجھے نی سمجھے یار اور یہودیہ نوں بھی پتا سی نبی ہندہ یو ہے��도 علمِ قیب جاندہ ہوئے تاہی تہ جہودی سوال کردے سن نہیں تہ جہودی سوالی نہ کردے یہودیہ نوں پتا ہے کہ نبی ہندہ یو ہے جڑا علم غیب جاندائی بولو اکبر سبحان اللہ آؤ پھر میرے نبی دے غلاموں ایرابی آگے عرض کردائے سونیاں میں تیانو تار سورت نبی مننگا تیارتہ کلمہ پڑھانگا اگر میرے سوال دا جواب دا ہوگے میری سرکار فرمایا ہے میری سرکار فرمایا ہے ایرابی پوچھ کی پوچھنا چانا ہے پوچھ کی پوچھنا چانا ہے ایرابی عرض کردائے سونیاں مدینے دیا تاج دارا وطو ہاں دے مکڑے والے آ ملے الڈیاں دلفاں والے آ سونیاں دسو میری آس تین دے اندر کیے میری سرکار فرمایا ہے ہون میری سرکار دے جملے سونیاں میری سرکار نے ساری تشریح کر کے فرمایا میری سرکار فرمایا ہے فرمایا ہے ایرابی تو جنگل دے اندروں چل دا یار آسا جنگل دے اندروں چل دیاں چل دیاں تیری نظر ایک درخت پئی ہے اس درخت دے اندر کبوتر دے دو بچے سن کبوتر دے دو بچے سن میری سرکار فرمایا ہے فرمایا جس ویلے تونہ بچیاں نو اٹھانا چایا ہے اوہ بچیاں دی ماں اتیا کے ڈگ پئی ہے اوہ بچیاں دی ماں اتیا کے گر گئی ہے تو انہوں گھیر پرے کر کے اوہ دے بچے اٹھا لے نے اپنی آس دینی اندر چھپا لے نے اپنی آس دینی اندر چھپا گیاں آئے اوہ پر آگ پورتے آشکو جس ویلے میرے نبی نے انی گل کی تی اون میرے نبی دینی گل کی تی جملے نکلے نے اے رابی نے انج کر کے آس تین چاڑی ہے وہ میرے نبی دینی قدمہ اندر آگیا ہے اے رابی نے انج کر کے آس تین چاڑ کے نا تو میرے نبی دینی قدمہ چھپا آگیا جس ویلے میرے نبی دینی قدمہ چھپا آیا ہے میری سرکار نے انج کر کے اٹھایا ہے اٹھا کے سینے نل لائے سرکار سینے نہ لایا اس ویلے سینے نہ لایا نا تی ارابی عرض کردہ سونیاں منو کلمہ پڑھا کے تی اپنا غلام بنا لو منو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو انو ارابی نے میرے نبی دا علم غیب بے کے تی کلمہ پڑھ کے ایمان والا ہو گیا کلمہ پڑھ کے ایمان والا ہو گیا حضرات دیبکار شرط ہے کہ او مدینے دا تاجدار راضی ہو جاوے مدینے دا تاجدار راضی ہو گیا تو پھر الحمدللہ ایتھے بھی بیڑے پار اگے بھی بیڑے پار ہو جانا اللہ او دے تی راضی ہوگا جی دے تے مدینے دا تاجدار راضی ہے اللہ او دے تی راضی ہوگا جی دے تے نا نا میں ارادہ کر لیا کہ ہر جمعہ میں تیہاں ایک سبق دے کے جانا ہے پچھلے جمعہ پتا کڑھ سبق سی اوئے 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 عاشقو اب بولو اے سبحان اللہ اور پچھلے جمعیدہ سبق سی سب کو جو بدلے آجے لیکن عقیدہ نہ بدلے آجے سب کو جو بدلے آجے لیکن بڑی چھتی پور جان دیو ہے سنی جو ہے پھر ہر چیز بدلے آجے لیکن عقیدہ نہ بدلے آجے اللہ او دے تے راضی یہ جی دے تے مدینہ دہ تاج دہ راضی اللہ او دے تے راضی یہ جی دے تے مدینہ دہ تاج دہ راضی اللہ او دے تے راضی جی دے تے مدینہ دہ تاج دہ راضی اے سبق یاد رکھا کرو ساری تقریر پا ہمیں یاد رکھو نہ رکھو لیکن سبق یاد کر لوگنا انڈ والے انشاءاللہ کوئی بھی دو نمبر دیا نو دمادہول نہیں کر سکا کوئی بھی پچھے جناب ہو چشتی مگر جاگہ جمعہ پڑھ دیو کی سکھیا جے اگر پیشلے جمعہ سکھیا جی کہ جو کچھ مرضی کرے جی ہر چیز نمی لیا جی لیکن عقیدہ نوانا لیا جی عقیدہ پرانا ہی تے ایس جمعہ کی سکھیا جی ایس جمعہ سکھے آئے ہیں کہ اللہ او دے تے راضی ہووے گا جیدے تے مدینے دا تاج دا راضی ہووے گا اللہ او دے تے راضی ہووے گا جیدے تے مدینے دا تاج دا راضی ہووے گا فرمیش دیکھ شیئر آیا سے انہوں نے کہا کاری صاحب ہے شیئر پڑھے جائے وہ شیئر پڑھ کے اس بعد انشاءاللہ سنتا پڑھیں جان گیا جتوں کوئی عاشق بیمار ہو جاوے نا اب بولو سبحان اللہ یار کوئی عاشق بیمار ہو جاوے نا تی انہوں عشق لگا ہوئے مدینے والی سرکار نا مدینے والی سرکار نا عشق لگا ہوئے تی منو جنہ نے حکم کیتا سی نا بابا خادم حسین ردوی دے بڑا دیوانا ہے انہوں نے کہا جیئر پڑھے ہو میں کہا جناب وہ جتوں سردی دیاں تھنڈیاں راتاں سننا تو لوکی کہن لگے بابا جی دوائی لیلو سردی دیاں تھنڈیاں راتاں تو بغار بھی بڑھائے تو بابا جی کہن لگے ہو دوائی کی کرنی ہے دوائی کی کرنی ہے تو میرا عشق کہن دا جنے ترد دیتا ہے دوائی میں مریض ہوا یو طبیب ہوئے وہ جنے ترد دیتا ہے وہ دے بے دوائی میں مریض ہوا یو طبیب ہوئے وہ جنے نکلے وہ جد مرا سامنے حبیب ہوئے حبیب ہوئے حبیب ہوئے نبائی گیا رسول اللہ 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 نبائی گیا نبائی گیا نبائی گیا نبائی گیا نبائی گیا رسول اللہ نبائی گیا رسول اللہ نبائی گیا رسول اللہ